بسم اللہ الرحمن الرحیم لگے ہیں یہ لانگ جو کہ روٹین میں مسالجات میں استعمال ہوتا ہے اور تقریباً گھروں کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور کیسے ہم یہ جانیں گے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا کیسے جانیں گے کہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے یہ نقصان دے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پانی کی زیادتی ہے یعنی رتوبات زیادہ ہیں جسم میں گوڈ فیٹ کے عوامل موجود ہیں یورن وائٹ کلر کا آتا ہے اور زیادہ مقدار میں پاس ہوتا ہے یا آپ کے جسم میں کونسٹیپیشن جیسے مسائل نہیں ہیں یورن لائٹ ییلو رہتا ہے اور اس قسم کی کیفیات اگر آپ کے جسم کے اندر ہیں تو پھر آپ لانگ کا استعمال بلا جیچک کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کھانے کے طور پر مسالجات میں کریں چاہے وہ آپ کہوے کے طور پر کریں کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو مسکلر سسٹم ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھنا شروع ہو جائے گا جس کی ویسے آپ کے جسم کی رتوبات کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کے اندر تھنڈک کم ہوتی چلی جائے گی اور جگر آہستہ آہستہ حرارت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اگر کوئی ایسا انسان اس کو استعمال کرنے کی سوچے کہ جس کے زندگی کے اندر پہلے سے ہی مسائل کھڑے ہوئے ہوں جیسے ڈینڈرف موجود ہے خوشکی موجود ہے حرارت کی پہلے ہی کمی ہے یا گھبرات یا بے چینی ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو لانگ ہے اس کا استعمال ہمارے لیے فوائد کا حامل نہیں بلکہ الٹا نقصان کا موجب ہوگا کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں اگر ہم لانگ کے اندر اجزہ کو تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا کچھ پناہ رکھا ہے تو اس میں کیلوریز تقریباً سکس پرسنٹ کے قریب موجود ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خاصی مقدار بنتی ہے اگر ہم دیکھیں صرف اس حوالے سے کہ ایک مسالہ جات ہے ایک لکڑی کے علاوہ اور کچھ نہیں اس میں بیچ سکس گرام کے قریب کیلوریز اللہ پاک نے رکھی ہے اس کے بعد آتے ہم کاربو ہائیڈریٹس یہ تقریباً تھوڑی سی مقدار کے اندر موجود ہے لیکن یہ بھی ہمارے لئے ایک بہترین چیز ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس انسان کے ڈویلپنٹ کرنے کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے فائبر اور وٹامین کے یہ دو چیزیں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور تیسی ایک چیز پائی جاتی ہے میگنیزیز میگنیزیز کا جو ہم نے ریسرچ کی اس کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ بانز کے اوپر کام کرتا ہے اس کے مطابق پھر اگر دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی بانز کی کنڈیشن ہو تو تب یہ کام کرے گا یا سمپل تمام قسم کی بانز کی پرابلم میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اپی لپسی میں بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے بالکل کہ استعمال ہو سکتا ہے اس کو استعمال کروانا بے انتہا فائدہ مند ہے کیونکہ اپی لپسی جب ہوتی ہے جب ہمارا نروس سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اور ہمارے جسم کے اندر رتوبات بڑھ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ مریض کو سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا اور اس کی زبان بھی کر جاتی ہے اس کے موہ سے خون نکلنا شروع ہو جائے یا اس کے موہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو میگنیزیز ہے یہ شگر کے حوالے سے بھی بے انتہا فائدہ مند ہے لیکن بے شک ہے لیکن کہاں پہ لیکن جہاں پہ شگر ٹائپ ون کی کنڈیشن ہے اگر ہم اس کو ٹائپ ٹو کی کنڈیشن میں استعمال کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا بلکہ الٹا ہمیں اس سے نقصان ہوگا کیونکہ اس کے اندر رتوبات کو خوشک کرنے کی طاقت موجود ہے رتوبات بڑھ جاتی ہیں اور آپ کی ہڑیاں نرم پڑ جاتی ہیں یا آپ کی ہڑیاں نازک ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں یہ جسم کے اندر حرارت کو بڑھا کر جسم کے در رتوبات ہوتی ہیں اس کو خوشک کرنے کے بعد یہ جسم کی ہڑیوں کو طاقت دینے کا سبب اس لیے بنتا ہے کیونکہ اس کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے اور جو انسان کی ہڑیاں ہیں یہ تب ہی طاقت پکڑتی ہیں کہ جب آپ کی جسم کے اندر پوری طرح حرارت بھی موجود ہو اور ایسیڈیٹی بھی موجود ہو تضابیت بھی موجود ہو نہ کہ صرف حرارت چاہیے کیونکہ تضابیت کے بغیر ہم خوراک کو حضم نہیں کر سکیں گے اور ہمیں بھوک نہیں لگے گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جسم میں رتوبات بڑھ جاتی ہیں تو انسان کی جو نفسیتی کیفیت ہوتی ہے اس میں خوف آ جاتا ہے اور اگر ملگی کے پیشنٹ کو دیکھیں اپیلیپسی والے پیشنٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی خوف کا انصر ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرتا ہے اور پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم زخموں کو مندمل کرنے کی حوالے سے جو میگنیزیز ہے یہ زخموں کو مندمل کرنے کی حوالے سے کام کرتا ہے لیکن اس کا پھر وہیں میں آپ کو آنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے جسم میں زخموں کی جو ٹھیک ہونے کی کیفیت یا زخم کے بننے کی کیفیت اگر جسم میں ایسیڈیٹی ہے اور انتہا خوشکی ہے تو پھر ہمیں لانگ کا استعمال ہمارے لیے فائدے کا حامل نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مزاج پہلے ہی خوشک گرم ہے اور جو چیز خوشک گرم ہوتی ہے یہ شدید ترین دل کے اوپر دباؤ بڑھانے والی ہوتی ہے اور حرارت کی طرف مائل کرتی ہے یا یوں سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں کہ آپ کے جگر کو ایکٹیو کرنے کا بھی باعث بنتی ہے کیونکہ جیسے جیسے پانی خوشک ہوتا چلا جائے گا آگ کے لگنے میں آسانی ہوگی حرارت کے بڑھنے میں آسانی ہوگی اس کی مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ ہم کسی درختی لکڑی کاٹتے ہیں اور لکڑی کو کاٹنے کے بعد جب ہم اس کو خوشک نہ کر لیں تو اس کے اندر پانی موجود ہو تو ہم لاکھ آگ لگانے کی کوشش کر لیں اس کے اوپر پیٹرول ڈال لیں اس کے اوپر ڈیزل ڈال لیں کچھ بھی کر لیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے اس کے کامیاب نہ ہونے کی وجہ اس لکڑی کے اندر کا پانی ہے جب پانی خوشک ہوگا تو آگ لگانے میں آسانی ہوگی نہ ہمیں پیٹرول لگانا پڑے گا اور نہ ہی ہمیں شاپر لگانا پڑے گا اور ہم اس کو بے تیمتی کے سے ہینڈل کر سکیں گے لیکن جب اس میں پانی موجود ہوگا تو آپ آگ لگانے کی لاکھ کوشش کر لیں کچھ ٹائم کے بعد دھوا نکلے گا اور آگ ختم ہو جائے گی تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لانگ کا استعمال بھی دنیا میں ہر چیز کا پوزٹیو بھی ہے اور نیگٹیو بھی ہے جیسے اگر ہم گھر میں ہمارے لائٹ چلتی ہے تو اس کے اگر ہم دیکھیں اس میں ایک پوزٹیو ہماری وائر ہے اور ایک نیگٹیو وائر ہے جو پوزٹیو وائر ہے وہ گرم ہے جو نیگٹیو وائر ہے وہ تھڈی ہے لہٰذا جب دونوں کا اگر آپس میں اٹیشمنٹ ہوتی ہے دونوں ٹچ ہو جاتی ہیں تو سپارک ہوتا دھماکہ ہو جاتا ہے اور ٹراس فرمر اڑ جاتا ہے لہٰذا اس کی مثال بھی ایسے نہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اس کا سائیڈ فیکٹ موجود ہے اس کا پوزٹیو بھی ہے نیگٹیو بھی ہے لہٰذا اس کو استعمال اس کی کنڈیشن کے مطابق کریں گے تو بے انتہا فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کی بنائی کوئی بھی چیز کام اور بیکار نہیں تمام چیزوں کے بے انتہا فائدے موجود ہیں تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی لانگ کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو دو سباب ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن خاص طور پر جب اس کی ضرورت ہو جب ہمارے ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہوں یا ہمیں حیزہ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے یا ہمیں جو سنگرینی جیسی ہے اس کی جیسی کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑے یا ہمارے جسم کے اندر رتوبات بڑھ جانے کی وجہ سے ہمیں شوگر جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی ٹائپ ون تو ایسی کنڈیشن کے اندر بھی اس کا استعمال فائدے کا حامل ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر رتوبات نہیں ہیں یہ خوشکی بڑھانے کا سبب بنتا ہے اور جب کسی انسان میں اگر پہلے سے ہی رتوبات زیادہ ہوں تو اس کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہو تو اس کا استعمال کسی نعمت سے کم نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا گفٹ اللہ پاک کا کہ اگر اس کو صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں سپیشلی جو ہمارے دوست شکایت کرتے ہیں کہ ان کا جو عزائی تناسل ہے ان پر پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ انٹرکورس کرنے کے درمیان یا شہوت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لونگ کا استعمال انسان کے دل کو طاقت دینے کا سبب بنتا ہے یاد رکھیں کہ جب بھی انسان کو انتشار سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ اس کی جسم میں رتوبات بڑھ چکی ہوں گی اور حرارت کون ہو چکی ہوگی اور جب رتوبات بڑھیں گی تو انسان کے جسم میں انسان کی زندگی میں خوف کی کیفیت زیادہ ہوگی نہ کہ وہ بہادر ہوگا لہٰذا آپ اس کو جب بھی استعمال کریں اس کے قائدے کلیہ کے مطابق کریں جو قانون نے فطر ترطیب دیا ہے چونکہ اس کا مزار خوشک گرم ہے لہٰذا اس کا استعمال اسی وقت ہوگا جب آپ کے دل کے اوپر پریشر کم ہے تب ہی اس کو بڑھانے کے حوالے سے استعمال کریں گے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بے انتہا خوشک چیز ہے اس میں حرارت برائے نام ہے کم ہے لیکن ہے ضرور جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ آگے حرارت کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی نہ کہ یہ جسم میں مزید خوشکی بڑھائے گی ہاں اگر جسم میں خوشکی کی وجہ سے پہلے پرابلم موجود ہے تو میں بتا چکا ہوں کہ اس کا استعمال آپ کے جسم میں نقصان پہنچانے کا سبب ضرور بنے گا یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا اپنے اپنے دوست سے آپ کا خیال رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ